جیسے کہ ابھی بات بھی ہو رہی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے لیکن کہیں کسی حد تک یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آج کو لوگ بہت زیادہ درزے سے ملٹی ٹاسکنگ ہو گئے ہیں ایک وقت میں جیسے فیملز ہیں جو بھی کر رہی ہیں بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں گھر بار کو بھی دیکھ رہی ہیں مختلف قسم کی چیزیں تو ان کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ چلو تھوڑے سے ٹائم میں جی دو بچے تک بہت سارے کام ختم کر لیں آفس بھی نمٹالیں کام بھی کر لیں تو وہ جو جلد بچے پیروب ختم کر لیں ایک میں ان کو ٹاسک مل جاتا ہے جیسے پے ملتی ہے وہ ٹاسک ملتا ہے دو تین دن میں یہ پی ختم کرنی ہے جو آپ کا فیصلہ کرنے کا جو آپ کا ہے وہ جلدبازی بے شک ہو لیکن آپ کا فیصلہ صحیح ہونا چاہی Locie اگر آپ کا فیصلہ صحیح ہے تو گھر جو بھی کام کریںنے وہ آپ صحیح کریں گے وہ صحیح کرنے میں بھی جلدبازی نہیں کریں آپ نے ک Theatre میں فیصلہ صحیح کریں اور آپ کو result کو صحیح آجائے گا صحیح صحیح مطابق آپ کا محیر کریں نلکل سبسوز کہ 5-6-5-7 ہے تو اس کا ویٹ کتنا ایل ویٹ کتنا ہونا چاہی ہے یہ دیپینٹ کرتا ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے اس کی ساری اس کا کیا ہے اس کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے کسی کسیم کا کوئی ہارمون کا مسئلہ تو نہیں ہے اس کو کسی کسیم کی کوئی میڈیکلی کوئی پروبلم تو نہیں ہے جیسے بہت سارے ایسے پروبلم ہوتے ہیں جو ان کو پروبلم ہوتے ہیں میڈیکلی پروبلم کو دیکھتے ہیں اگر ان کی سب بے سائن کمپیٹ ہے ایک بندہ خود ہی اس کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا میرے ہارمون ٹھیک نہیں ہیں یا میرے کوئی اور ایسے پروبلم ہیں میں کوئی ایسے سٹیرویڈز لے رہا ہوں جس کی وجہ سے میرا ویٹ گین ہو رہا ہے اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف اس کا لائف سٹائل پروبلم ہے جیسے نائنٹی پرشنٹ لوگوں کا کھانا پینا سونا جاگنا ملنا ملانا فاسٹ پوڈ فوڈ حیبٹس خراب ہوتی ہیں ان کا پورے دن کا نظام زندگی خراب ہوتا ہے اگر اس نظام زندگی کو وہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو وہ بہت تیزی سے بدن سٹائل لیتے ہیں لیکن سمٹھانز آپ لوگ وہ نظام زندگی بڑا ایسا بتا دیتے ہیں رولزین ریگلیشن فالو کرنا جو کہ آپ نہیں کر سکتے آپ کا دل کر رہتے ہیں سمٹھینز کچھ مزے کا کھانے کے لیے بھی ہاں اس سے پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ سلس کنٹرول اپنے اندر ایک ویل لے کر آئے اپنے اندر ایک قوت لے کر آئے کہ میں نے یہ چیز نہیں کھانی جیسے بہت سارے لوگوں کو سلس کنٹرول نہیں ہوتا وہ کہتے ہم کچھ بھی چھوڑ سکتے ہیں روٹی تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا میں کچھ بھی چھوڑ سکتا ہوں تو آپ کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں خوراب میں جو ہم ان کے پکڑتے ہیں ہم کہتے ہیں پانی زیادہ پیئیں واک زیادہ کریں ورزش کریں قدرتی کھائیں گھر کا روٹی سالن کھائیں فاس فود مدلیں کولا ڈرنک ساف مدلیں بہت ساری چیزیں جب آپ اپنے خوراب میں رکھتے ہیں خود بخود آپ کی جو فود حیبٹس ہیں وہ اچھی ہو جاتی ہیں خود بخود سے آپ کا جو نظامی زندگی ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے نیند کی کمی ساتھ سے آٹھ گھنٹے جو ہے مطلب ہماری ایج کے لوگوں کی ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند ہے کچھ لوگ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کچھ لوگ آٹھ گھنٹے سے کم سوتے ہیں پھر ہم جب اول ڈیج میں بزرگ حضرات پر جاتے ہیں تو نو سے دس گھنٹے کی نیند ان کی ریکوائرڈ ہو جاتے ہیں بلکل جو دو تین ماں کے بچے ہوتے ہیں ان کی اٹھارہ سے انیس گھنٹے کی نیند ہوتے ہیں تو ہم نے اپنی نیند کو بھی خراب کیا ہوا ہے یا تو پورا پورا ہفتہ ہم جاگ رہے ہیں یا پھر سیڈے جس سنڈے سارا دن ہم سو رہے ہیں تو ہماری ایک پورے دن میں کوئی بیلنس نہیں ہے یا ہم نے اپنا جو پیٹرن ہے زندگی گزارنے کا ہم نے خود خراب کیا ہوا ہے اور مجھے کی بات ہے کہ کسی ایک دو افراد نے نہیں خراب کیا ہوا یا کچھ ایک گروپ ہو سبھی کا خراب ہے تو اس لیے مطابق جنہ سے لیٹ نائٹ سٹنگز ہوتی ہیں گھروں میں گیسٹ آ جاتے ہیں بارہ ایک تک جاتے ہیں دو تک آپ سو رہے ہوتے ہیں بچے بھی آپ کے جاگے ہیں صبح اگر آفیس بھی جا رہے ہیں تو آپ جب راستے میں ہوں گے تب آپ اونگ رہے ہوتے ہیں تب آپ کو نیندار ہی ہوتے ہیں اگر ایک فیشن بن گیا ہے لوگوں کا کہ ہم ڈائیل پلائن کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر بھی آپ کھولیں تو آپ کو بیس ہزار ڈائیل پلائن وہاں سے لکھا جائے ہیں پندرہ سو کیلوری کا دو ہزار پلائن آپ کے پاس آ جائیں گے اصل چیز ڈائیل پلائن نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی بنیاد آپ کی ٹھیک ہو آپ کی پانی ٹھیک ہو آپ کی صحیح ہو ایکسرسائز ہو آپ ایکٹر ہو آپ کی مہین ٹھیک ہو ان چیزوں پر تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں صحیح چلے اس پہ ہم صحیح بات کریں کہ مریاں مہرین کی جانے بڑھتے ہیں مہرین اچھا ایک اچھا بریک فاسٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے بتائیں مدیہ بریک فاسٹ اب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ پروٹین سے جیسے ہم سٹارٹنگ کرتے ہیں پروٹین اس میں ضرور ہونی چاہیے اب یہ جاننا ضروری ہے کہ پروٹین کی کونسی رسورسز ہوتی ہیں دودھ دودھ سے بنیوی تمام اشیاں بہت زیادہ رسورسز آف پروٹین ہوتی ہیں انڈے سے بنیوی چیزیں ہیں جیسے اوملیٹ، سکرامبلڈ اگ، پولڈ اگ یہ پروٹین کی بہت اچھی سورس ہیں اس کے علاوہ جو دوپہر کے کھانے میں خیر ہم دیکھیں تو گوشت کی چیزیں دودھ سے بنیوی کوئی بھی چیز جیسے کوئی بھی سیریل بخیرہ ہو گیا وہ آپ لے سکتے ہیں اچھے پچھتے ہیں اس کچھ لوگ ایسے ہوتے جو کہ اتنا ہیوی نہیں کھا سکتے ہیں یعنی دودھ چود صبح پینہ ان کے لئے خواستہ مسئلہ ہوتا ہے تو دودھ پینے کا اگر صحیح ٹائم اگر باننگ میں کوئی نہ پینا چاہے تو وہ کیا ہے؟ سیریل بخیرہ جیسے کوئی دلیا یا اس قسم کی فورج بھائرہ کوئی نہیں لینا چاہتا تو پھر میڈ میں یا بیٹ ٹائم پہ پھر دودھ جو ہے تو جیسے ہمومن لوگ جو ہیں نیم گرم دودھ نے ہلکی سی خشاش ٹال کے لئے تو نیم کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور صبح پھر یہ ہے کہ برک فارس میں بلکو لائٹ سا ایک انڈا بلکو لائٹ سا فرائے کر کے ساتھ پھر دو جو ہے تو سائس لیں آپ کی کمپلیٹ کاربو ہائی ڈریٹ بھی اس میں آ جاتے کیونکہ آپ نے بیٹ سائس لیا تو کاربو ہائی ڈریٹ ہو گیا یا خوشک روٹی اور اس کے ساتھ میں جو آپ نے ایگ لیا آپ کی پروٹین ہوگا اس ساتھ میں ایک کپ آپ نے چاہی پیا تو آپ کا ایک کمپلیٹ برک فارس کمپلیٹ ہو گیا سپوز آپ کے پاس اوپشن ہے کہ آپ سلائس بھی لے سکتے ہیں بریٹ کے اور آپ خوشک روٹی بھی بنا سکتے ہیں تو کس طرف جانا شاہی ہے؟ اس کے ساتھ میں کوئی جوز کا ایک آزلاس آپ پیٹ کر دیں تو آپ کی کیلوریز وہاں پر بیلنس ہو جاتی ہیں اور اگر آپ نے بریٹ کم کرنا ہے تو براؤن گرٹ آپ لے لیں خوش چھپاتی آپ کر لیں تو چھپاتی اور جو بریٹ وہ تقریبا آپ کی سیم کیٹیگری میں آتے کیونکہ دونوں کاربو ہائی ڈریٹ کی سورس ہیں کوئی بھی آپ اس میں سے لے لیں اس میں کوئی فرٹ نہیں پڑتا ٹھیک ہے چلے یہ ہو گیا ہمارا ایک اچھا بریٹ فاست ہو گیا اچھا اگر ہم لنچ میں آئیں ایک تو بریٹ فاست و لنچ میں کتنا گاب دینا چاہیے اگر آپ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بہت لیش ناشتہ کرتے ہیں ساڑے دس آرہ بجے ان کا ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے ڈیل دو بجے لنچ ہوتا ہے تو وہ تو آپ آپ کا آٹومیٹیکلی ڈھائی تین کھنٹے کا آپ کا فاصلہ بند گیا لیکن اگر آپ ان سٹوڈنٹس میں سے ہیں جو صبح ساڑے ساڑے بجے آپ ناشتہ کر رہے ہیں اور پھر تین بجے آپ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں تو یہ پھر ایک مطلب کہ آئیڈیل روٹین یہ ہے اسی وجہ سے جیسے سکولز میں یا کالوجز میں بریک ہوتا ہے ٹین تھریٹی، ایلیون اوکڈا کا جو بریک ہوتا ہے پھر درمیان کے جو سناکس ہوتے ہیں وہ میل سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں میرے نزدیل جو آپ کے میڈنون سناکس آپ کے شام کا جو ٹائم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ لوگ جو اپنے درمیان کے کھانے نہیں کھاتے پھر وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں نیکٹ میل میں اگر ناشتہ سات بجے کیا اور دوپہر کا کھانا تین بجے کھا رہے ہیں تو پھر وہ ڈبل کھائیں گے کیونکہ ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے آپ سے وہ چیز کو بیلنس کرنے ٹین تھریٹی ٹو ایلیون اوکڈا آپ نے کوئی ہلکی پھول کی چیز دیں نہیں ہے ہلکی پھول کیسی چیز کیا ہوگی کچھ بھی سناکس ہو سکتے ہیں کوئی لائٹ سے فروٹس ہو سکتے ہیں کوئی ملشک ہو سکتا ہے کوئی ایک گلاس جوس کا ہو سکتا ہے شام کی اگر چائے کے ساتھ میں آپ نے کوئی ایک دو بسکٹ آپ نے نمکین کوئی بسکٹ لے لیے یا کوئی لائٹ سے سینڈوچ آپ نے لے لیا یہ سناکس کا مطلب کھانا نہیں ہوتا وہ صرف آپ کو ایک ازارت منان دینے کے لیے کہ چلیں میں نے کچھ کھایا ہے ہلکی پھول کا ایک شامی کباب ہو گیا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں لوگ شام کی چائے کے ساتھ میں پورے پورے چکن روز ٹوچیلی یا فرائز کھا رہے ہوتے ہیں نگٹس کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے سام کی چیزیں تو بلکو نیوٹریشن میری کمائنڈج نہیں ہوتے آپ اس کے بعد ڈینر بھی کھا رہے ہیں تو آپ وہاں پر ڈینر میں بھی آپ فرائیڈ آئیٹم کھا رہے ہیں نمک کھا رہے ہوتے ہیں چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں سالٹ پہ بھی بات کریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نمک بہت زیادہ کھاتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی بڑھتا ہے اگر نمک مائنس کریں تو ویٹ کم ہو جاتا ہے اور ناشتے میں نمک استعمال کم کرنا چاہیے یہ بھی بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں رانا شہزاد رہیمیارخان سے بات کر رہا ہوں میں صبح کو انڈے کھاتا ہوں چار اُبال کے تو میں نمک سنے کہ نمک استعمال نہ کریں اچھا تو آپ یہ مجھے گائیڈ کر سکتی ہیں کہ نمک کیوں نہ استعمال کیا کریں میں زیادہ نمک استعمال کرتا ہوں اچھا اور مجھے یہ بتائیں کہ انڈے انڈا پورا کھاتے ہیں کہ بیچ میں سے زردی نہیں کھاتے صرف سفیدی کھاتے ہیں نہیں نہیں میں اکثر سیریز کرتا ہوں تو میں دودھ بھی پیتا ہوں تو نمک تو میں کھاتا ہوں تو اس کی بارے میں آپ کا بھی ویٹ کتنا ہے میرا ویٹ سکریبن ہے ہوگا سکریبن اچھا ٹھیک ہے اور آپ کی ہائٹ کتنی ہے 5 9 5 9 ہے ٹھیک ہے چلے اور آپ کی ایج کتنی ہے ایج اچھا ٹھیک ہے 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 چلے ابھی پوچھ کے بتاتے ہیں بہت شکریہ کول کرنے کا وہی سولٹ والی بات آگی کہ سولٹ کا استعمال کرنا چاہیئے کم کرنا چاہیئے کتنا کرنا چاہیئے سولٹ میں دیکھیں مریہاں ایسے کہا جاتا ہے کہ جو وائٹ شوگر اور وائٹ جو نمک ہوتا ہے دونوں ہی کہتے ہیں کہ خورا کے اطرح کے پوائزن ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہمیں اپنی جو شوگر اور نمک دونوں یہ وائٹ اشیاں کا استعمال نورمل روٹین میں ویسے ہی کم کرنا چاہیئے یعنی کہ آپ کو بلک پریشر کے پیشنٹ بن گئے یا آپ کو کوئی کیگنی کا پروبلم ہو گیا اور اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نمک آپ کم لے بلک سٹارٹ سے ایک ہیلوی لائٹ سے صحت کے ساتھ ہی آپ نے ان دونوں چیزوں کا استعمال کم رکھنا ہے ختم نہیں کرنا لیکن کم رکھنا ہے خاص پر پر جو ہم چھڑا کے نمک ڈالتے ہیں سیلک پر بھی چھڑا کے نمک ڈالتے ہیں یا انڈے کیوپر انڈے کیوپر جو ہم چھڑا کے نمک ڈال دیتے ہیں تو وہ جو آپ نے سپرنکل کیا جو آپ نے نمک ہوتا ہے وہ آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے تو جیسے انہوں نے بتایا میں سمجھ گئی کہ انہوں نے ایکسرسائز جو یہ کر رہے ہیں یہ یقینا تھوڑا سا ویٹ اور مسل گین کرنے کے لئے کیونکہ پروٹین سے مسل گین ہوتا ہے آپ کا باڈی ماس بنتا ہے تو یہ جو اپنا 65 kg کے ساتھ میں اور 59 ھائٹ کے ساتھ میں ایکسرسائز کر رہے ہیں یقینا ان کو کہا ہوگا کہ آپ نمک کی نیٹ کی چیزیں آپ جو ہیں تو زیادہ لیں یہ صرف ناشتے میں دودھ اور انڈے کا استعمال نہیں کر رہے ہوں گے یقینا یہ پاکی ٹائیں پہ بھی گوشت کا استعمال کر رہے ہوں گے تو خدرت ہی طور پہ بھی ان اشیاں میں ہیڈن فائٹ ہوتا ہے یعنی پوشیدہ نمک بھی ہوتا ہے اور اس میں چھکنائی بھی ہوتی ہے تو اوپر سے چھڑا کے کھانا یہ بہتر ہیں ان کے لئے کہ یہ اوائٹ کریں اور نارمل بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس پر تو ہوتا ہے کہ اوپر آپ نمک اور کالی میرے ضرور ڈالتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ کونٹیٹی کم کر دیں کونٹیٹی کم کر دیں تو وہی جیسے میں نے کہا کہ بلکل بند نہ کریں ٹھیک ہے لیکن کم مقدار میں استعمال کریں ٹھیک ہے ایک اور کالر بھی ہیں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم ایلو جی اسلام علیکم والیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ جی میں مسیس ندیم بات کر مرسی قوال سے کیسی ہے مسیس ندیم جی بلکل ٹھیک آپ سنائیں آپ کی دعائیں ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ اگر بچے کو صبح غالی پیٹ دودھ دیا جائے تو اسے میدے کال صاحب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے آپ کے بیٹے کی ایج کتنی ہے؟ جی تقریباً چودہ چودہ سال ہے چلے ٹھیک ہے اب بھی پوچھ کے بتاتے ہیں بہت شکریہ تندرستی دے اچھا شگر پیشنٹ کو کیا کھانا چاہیے؟ مدیہ پہلے تو یہ ہے کہ شگر کی ٹریٹمنٹ میں تین چیزیں بنیادی ضروری ہوتی ہیں عمومہ جو شگر پیشنٹ ہوتے ہیں وہ صرف ایک میڈیسن کو یا انسولین کو لے کر بڑھ جاتے ہیں کہ ہم جتنی زیادہ انسولین لیں گے جتنی زیادہ میڈیسن لیں گے ہماری شگر کنٹرول ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا شگر کے ٹریٹمنٹ میں تین چیزیں ہیں آپ کی میڈیسن آپ کی غزہ اور آپ کا رہنس ہیں آپ کا لائسٹائل آپ کی میڈیسن آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے میڈیسن لیں گے کتنی ڈوز میں لیں گے آپ نے کتنی انسولین لیں گے نمبر ٹو آپ کی ڈائٹ کیونکہ شگر ایسی چیز ہے ہم کہتے ہیں شگر بڑھ گئے شگر کیا ہے خوراک ہے نا ہم کھاتے ہیں شگر کولیسٹرول بڑھ گیا کولیسٹرول کیا ہے فیٹ ہے ہم کھاتے ہیں نا تو غزہ نمبر ٹو امپورٹنس ہے کہ ہماری ڈائٹ ڈائیبیٹک پیشنٹ کی کیا ہو اور نمبر ٹری ہمارا لائسٹائل اس کا ویٹ کتنا ہے اس کا چلنا پھیڑنا کھانا پینا سونا جاگنا ملنا ملانا اس کی سوشل لائس یہ سب جیز ہیں یہ تیسری چیز مریض میں خود کرنی ہے دوسری چیز اس کی غزہ وہ اس کو کوئی ماہر غزہ یاد بنا کے دے سکتا ہے اور نمبر ون جو اس کی ڈاکٹر کی جو میڈیسن ہے اب ڈائیٹ کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو شروع پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ دن میں پانچ سے چھ مرتبہ خورا کا استعمال کریں گرمیوں پہ دن دمبے ہوتے ہیں تو چھ مرتبہ تربیوں میں دن چھوٹے ہیں تو پانچ مرتبہ اور آپ نے اپنی ہر خورا کو تین تین گھنٹے کے وقفے سے ڈیوائٹ کرنا ہے آٹھ بچے ناشتہ کیا ہے تو یارہ بچے پھر کھائیں گے پھر دو بچے کھائیں گے پھر ساڑھے پانچ چھ بچے کھائیں گے پھر رات کا کھانا ساتھ ساڑھے سات بچے کھائیں گے اور روزانہ گھنٹہ ووک کریں گے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت دیر نہیں کھاتے آپ کا شوگر لیول دروپ ہو جاتا ہے آپ بہت لمبے وقفے کے بعد کھاتے ہیں شوگر لیول اوپر چلا جاتا ہے پھر دروپ ہو جاتا ہے آپ نے اپنی شوگر کو مینٹین رکھنا ہے صحیح جب آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفے سے کھاتے ہیں تو آپ کی شوگر مینٹین ہوتی ہے پہلے لوگ کہتے تھے کہ کیلہ نہیں کھانا آم نہیں کھانا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا اب ہم کہتے ہیں آپ ہر قسم کی چیز استعمال کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ آپ کی شوگر نیچردی کنٹرول میں ہو یہ نہیں کہ آپ نے بہت سارے انسلی لگائی اور آپ کی شوگر کنٹرول میں اب آپ ہیں میں تو آم کھا سکتا ہوں آپ کا ویٹ ٹھیک ہے آپ کی شوگر کنٹرول میں اب ایک یا دو کاش آپ منگو بھی کھا سکتے ہیں آپ سورٹ پھر لے سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کھائیں وقفے وقفے سے کھائیں اپنی شوگر کو چیک کرتے رہیں کہ میری شوگر کتنی ہے یہ نہیں کہ آپ کو مہینہ پتہ ہی نہیں کہ میری شوگر کتنی ہے کب زیادہ ہے کب کم ہے کس خوراق سے زیادہ ہو رہی ہے کس خوراق سے کم ہو رہی ہے یعنی اپنے آپ کو مونیٹر کرتے رہے ہیں مونیٹر کرتے رہے ہیں وہ بہت ضروری یہ شگر پر شکل کریں لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں اور تھوڑے تھوڑے وقت پر دکھائیں آپ کی شگر کا یہ سب سے آسان نسخہ ہے ٹھیک ہے اچھا جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور باتیں بہت ساری کریں گرین ٹی پہلے تمہیں بتائیں کہ سمرز میں ہم استعمال کرتے ہیں سمرز میں کہے کہ گرین ٹی اکثر لوگوں کو گرینر زیادہ کرتی ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کی سکن بیسے ہی ڈرائے ہوتی ہیں یا جن کو دائنی کبز کی شکایت ہوتی ہیں ان کے لیے سمرز میں گرین ٹی بلکل ریکمینڈی نہیں ہے بہت ہے تو دن میں دو سے تین مرتبہ کعوہ نے اس سے زیادہ استعمال نہ کریں ہاں سردیوں میں آپ پانچ سے شے سپ لینا چھائیں تو لے سکتے ہیں پاس اپا لوگ کعوہ میں بھی بہت زیادہ ادرد بھی ڈال رہے ہوتے ہیں اچوائین بھی ڈال رہے ہوتے ہیں سوف بھی ڈال چینی بھی تو وہی چیز ہے کہ جل بازی جو ہمارا ٹاپک ہے اتنا زیادہ ہر چیز کرتے ہیں مہینے میں کم ہو جائے جل بازی ہی آپ نے نہیں کرنی ہر چیز کو اعتدال میں لے کر چلے جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ ویٹ ان کا کافی زیادہ ہے ڈیفینیٹی اب جب ان کی اس ہائٹ کے حساب سے ان کا ویٹ ہے وہ زیادہ بن رہا ہے تو وہ فائٹ کہیں نہ کہیں تو ڈیویلپ ہوگا شاید یہ کسی ایسی جوب میں ہے جس میں بیٹھنے کا کام زیادہ ہے تو ٹیبل سیئر والے جب زیادہ ٹائم بیٹھتے ہیں تو ان کا فائٹ زیادہ بیبی پہ ان کا جو ہے تمہی ایریا پہ زیادہ ان کا فائٹ آتا ہے اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ایک تو یہ پیٹھ کو تھوڑا سا کھینچ کے رکھیں ٹھیک ہے پھر جو اگر یہ کوئی بیلٹ وائر استعمال کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹائٹ رکھیں واک جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ کریں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ان کو قبض کی شکایت تو نہیں ہے پانی کا زیادہ استعمال کریں سالادیں زیادہ لیں فروٹ کا استعمال زیادہ کریں کعوہ دن میں تین سے چار مرتبہ لیں آدھا ایک گھنٹہ واک کریں اور کھانے میں بڑا گوشت چھوٹے گوشت کا استعمال نہ کریں کوشت کریں کہ زیادہ جو ہے تو ڈالیں سببیاں اور لو کیلوری والی چیزیں زیادہ جو ہیں تو استعمال کریں کیونکہ گوشتی جو اشیاء ہوتی ہیں آپ کو کیلوری زیادہ پروائید کرتی ہیں تو آپ نے تھوڑا سا سببی سالاد کی طرف آپ نے زیادہ جانا ہے اس میں فائبر ہوتا ہے ایک دفعہ آپ کا یہ ہردی ایٹنگ ہوگی تو آپ کا پیٹ خود بخود فلائٹ ہونا شروع ہو جائے گا صرف ایک کعوہ پہ آپ نے نہیں جانا اپنی ساری کی ساری جیسے بار بار ہم بات کریں کہ پانی پیئے نیند اچھی رکھیں اپنا لائف ٹائل امپروو کریں صحیح اس کے ساتھ آپ حلکہ پھل کر جب آپ کا لائف ٹائل اچھا ہوگا پھر جب آپ اپنی خوراک روکیں گے تو پھر آپ کا ریزرڈ ڈبل ہو جائے گا اچھے کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جو کہ جابز پہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی روٹی گھر سے بنا کے لیے لگے گئے ان کے لیے ایزی آپشن ہوتا ہے کہ گرم روٹی کھانی ہے تو تندور سے لے آئے جو تندور والی روٹی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کیسی ہے آپ کی ہلتھ کے لیے بلکل دیکھیں تندور میں بھی دو طرح کی روٹی ہوتی ایک ہوتی ہے وہ جو سفید والا نان ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے وہ جو براؤن والی چپاتی ہوتی ہے جو سفید والا نان ہوتا ہے یا کلچا اور روکنی ان کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے ان کو ہم نے آوائیڈ کرنا ہے اس کو کچھ لوگ پتیوی روٹی بھی کہتے ہیں اس میں بلکل میدہ زیادہ ہوتا ہے ریفائنڈ آٹا ہوتا ہے وہ جتنا وائٹ ہوتا ہے وہ اتنا ریفائنڈ ہوتا ہے جو چیز جتنی ریفائنڈ ہے وہ کیلوریز میں زیادہ ہے وہ میدہ نمہ بن جاتی ہے آپ نے ذرا سا گندم کی چکی کے آٹے کی طرف آپ نے رہنا ہے پتلی والی روٹی جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں وہ ایزیلی آپ کیلئے صحیح